السلام علیکم گائیز دوستو آج کی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ایک گوڈ نیوز شیئر کرنے والا ہوں وہ گوڈ نیوز سپیسیفکلی یو اے ای کے ریزیڈنس جو پاکستانی یو اے ای کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے ہے اور اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے جو پاکستانی کونسل خانہ بنا ہوئے یو اے ای کے اندر اس کے حوالے سے تو دوستو کچھ دن پہلے تقریبا ڈیڑھ مہینہ پہلے میں پاکستانی کونسل خانہ جو دبائی کے اندر بنا ہوئے وہاں پہ میں گیا اور وہاں پہ جا کے میں نے کچھ سرویسز لینی تھی وہاں پہ میں نے پاسپورٹ اپلائی کرنا تھا نیو والا تو وہاں پہ میں جب میں گیا تو اس بیلڈنگ کی حالت دیکھ کے اس کی ہستہ حالی دیکھ کے کافی افسوس ہوا کیونکہ ہر ملک کا اپنا اپنا کونسل خانہ ہوتا ہے اور اس ملک کی ریسپانسیبیلٹی ہوتی ہے کہ اس کی رینویشن اس کی بیلڈنگ کی تزنین و عرائش اس کے اندر جتنا بھی صفائی ستھرائی کا نظام وہ اس ملک کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں باہر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے میں جب وہاں پہ گیا تو بیلڈنگ کی خستہ حالی دیکھ کے کافی دھوک ہوا کہ یہاں پہ ہمیں وہی بیلڈنگ دیکھنے کو ملی جو ہم پاکستان کے سرکاری جو ہے وہ بیلڈنگز وہاں پہ چھوڑ کے آئے ہیں وہی بیلڈنگز ہمیں یہاں بھی دیکھنے کو ملی تو مطلب کافی زیادہ دکھ ہوا وہی پنکھے اور اتنے اتنے بڑے بڑے ٹی وی اور بیٹھنے کے لیے چیرز نہیں ہیں کیوں جب کتاریں بنائی جاتی ہیں تو کتاروں کے لیے اتنی سپیس نہیں تھی کہ لوگ اچھے سے کتار بنا کے کھڑے ہو جائیں جو سٹنڈر یہاں پہ دبائی کے اندر ہوتا ہے یو اے کے اندر ہوتا ہے ایک سرکاری آفیس کا وہ سٹنڈر مجھے وہاں دیکھنے کو بلکل بھی نہیں ملا تو اس حوالے سے ایک بہت اچھی خبر آئی ہے پاکستان کی طرف سے زلفی بخاری جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اس وقت انہوں نے ایک ایسا سٹپ لیا اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اس چیز کا کریڈ جاتا ہے انہوں نے اپریشیٹ ان کو کرنا چاہیے کہ انہوں نے ابھی ایسا سٹپ لیا کہ دبائی کے اندر جو بیلڈنگ تھی وہ تقریباً نائنٹین ایٹیز کی بنیوی تھی اور اس کو کوئی رینویٹ نہیں کیا گیا اس کو کوئی جو ہے وہ اس کی تذینوں اور عائش نہیں کی گئی ہاں جو سروسیز تھی جو میں نے وہاں سے سروسیز لی ہیں وہ جو سٹاف سے سروسیز لی ہیں سروسیز وارڈ گوڈ اور سٹاف بیہیوئر تھا سٹاف کا وہ بھی اچھا تھا سروسیز بھی اچھی تھی کوپریٹ کرتے تھے ایون کے جو بڑے جو آفیسر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جو لاسٹ پہ ساری انسٹیگیشن کر رہے تھے ڈاکومنٹس کلیرنس کی تو ان کا بھی برداؤ لوگوں کے ساتھ اچھا تھا سن رہے تھے لوگوں کے پرابلمز اور ان کو ڈیل اچھے سے کر رہے تھے اور اگر پاکستان کے کسی ادارے کے اندر یا گورمنٹ کے ادارے کے اندر چلے جائے وہاں کا جو بیہیوئر ہوتا ہے وہ یہاں پہ میں نے نہیں دیکھا ہے بیہیور واز گوڈ تو یہ چیز اپریشیٹ کرنے والے تھے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے بیلڈنگ کی نائنٹین ایٹیز کی بیلڈنگ بنی ہوئی تھی ابھی کیا کر رہے ہیں ابھی اس بیلڈنگ کو ریویمٹ کر رہے ہیں ریویمٹ کیا مطلب ہے اس آفیس کو آپ کو نئی فیسیلٹیز ملیں گی نیا جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کے چینل شروع کر رہے ہیں ٹویٹر اور فیس بوک کے ذریعے اور یہ چینل کا کام کیا ہوگا کہ جو سرویسیز آپ وہاں پہ جا کے لیتے ہیں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے صرف اپنا ٹوکن لینے کے لیے یا اپنی جو ہے وہ سرویسیز کو حاصل کرنے کے لیے یا انفرمیشن لینے کے لیے وہ آپ کو فیس بوک اور ٹویٹر کے چینل کے تھروں آپ کو آن لائن وہ چیز جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے یہ کہنا ہے امجید علی جو کے نیو کونسلر جنرل آف پاکستان ان دبائی ہیں دبائی کے اندر ان کی نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور پچھلے مہینے انہوں نے اس آفیس کو جوائن کیا ان کے ارادے اور ان کا عظم دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ان کا کہتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی آتی ہیں پاکستانی کیمیونٹی یہاں پہ آتی ہے ان کو ایک پراپرلی سہولت دی جائے فیسیلیٹیز دی جائیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹونٹی تھرڈ مارچ کو اس چیز کا افتتاق کیا جائے گا یہ جو انہوں نے آن لائن سرویسیز آن لائن جو ہے وہ پراپر چینل کے تھروں فیس بک اور ٹویٹر کے تھروں یہ سرویسیز علان کی ہیں اس کا بقاعدہ طور پر ٹونٹی تھرڈ مارچ کو آغاز کر دیا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے اس طرح فائدہ مند ثابت ہوگی کہ وہاں پہ آگ کے آپ کو کافی زیادہ لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو لانگ کیو ہوتی ہیں اس میں آپ کو ایز ملے گی اس میں آپ کو لمبی لائنوں میں اور آپ کا ٹائم سیو نہیں ہوگا کیونکہ آپ ڈیلی بیسز کی اوپر اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو روزانہ تقریباً آٹھ سو سے ایک ہزار بندہ اپنی سرویسز حاصل کرنے کے لیے کونسل خانے میں جاتا ہے اور یہ بیلڈنگ جو ڈیزائن کی گئی تھی کنسٹرکٹ کی گئی تھی یہ نائنٹین ایٹیز میں کنسٹرکٹ کی گئی تھی جبکہ وہاں اس زمانے میں پاکستانیوں کی تعداد یہاں پہ تقریباً کچھ لاکھ تھی لیکن ابھی اگر دیکھا جائے تو پاکستانیوں کی تعداد یہاں یو اے کے اندر وان پوائنٹ سکس ملین کے قریب ہے راؤنڈ باؤٹ میں فگر آپ کو بتا رہا ہوں وان پوائنٹ سکس ملین تقریباً سولہ لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ یہاں پہ بستے ہیں تو افکورس ایک بیلڈنگ جو دو تین چار لاکھ لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہو اس کے بعد اسی بیلڈنگ کے اندر سولہ لاکھ پاکستانیوں کا کام کرنا ہو تو پھر کیسے اس بیلڈنگ کو کانٹینو کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس میں سروسیز اور ساری جو ہے وہ فیسیلیٹیز دی جا سکتی ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ریویمٹ کر رہے ہیں آفیس کو نئی رینویشن ہو رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو نئی فیسیلیٹیز ملیں گی آن لین سب سے شروع ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ایک نئی بیلڈنگ کا درسٹرکشن کی جا رہی ہے اس نئی بیلڈنگ کو بنایا جا رہا ہے جو کہ صرف کونسل جنرل آف پاکستان جو پاکستان کا کونسل خانہ ہوگا وہ اس کے لیے اس کو آفیس تیار کیا جا رہا ہے اور اس کا جو ہے وہ اگلے سال تقریباً دو سال تک اس کا جو ہے وہ ہو جائے گا کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں آغاز کے مراحل جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس بیلڈنگ کا بھی افتتہ انقریب ہو جائے گا جو کہ پاکستانیوں کے لیے ایک خوش آئین بات ہے تو دوستو یہ چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کا اس طرح خیال رکھا جائے جو کہ اوورسیز پاکستانی پاکستانی معیشت کی ریڈ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے ان کو سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتے ہیں تو اگر ان کا اس طرح خیال کیا جائے اس طرح خیال رکھا جائے تو that will be very very good news for us and we would like to donate پاکستان گورنمنٹ کہ اگر وہ ہم سے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا کچھ ٹیکسز لگاتے ہیں تو افکورس we are getting services and we are paying for that services تو ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں آپ جاتے ہیں تو اگر آپ کو services ملتی ہیں تو آپ کو افکورس آپ کو pay کرنا پڑتا ہے اگر آپ نارویڈ ڈنمارک کی بات کریں ان کو services ملتی ہیں ان کو pensures ملتی ہیں ان کو large free ملتا ہے ان کو تعلیم ملتی ہیں ان کو ہر چیز پر allowance ملتا ہے تو افکورس they are paying 48% of their salaries as a tax تو 48% اگر salary آپ جو ہے وہ یہ نارمل چیز نہیں ہے اگر آپ پانچ ہزار درم کمارے ہیں تو آپ کو بولے کہ دو ہزار درم آپ tax جمع کراؤ تو افکورس the services will be provided to you تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ چیز ہے تو امید ہے آپ کو یہ نیوز جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجئے اس چیز کو تاکہ ان کے چیروں پہ بھی مسکرات آتا سکے